موسیقی میں ہوں سیار احمد اور میں ہوں عمر مجاہد آج ہم فیملیا سکرادا کی انٹیریر بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیار احمد ہوں اور اس وقت بارسلونہ میں موجود ہوں اور میں آج آپ کو ایک ورلڈ ہریٹیٹ سائٹ جو بہت مشہور ہے وہ دکھاؤں گا اور یہ یونسکو کے ورلڈ ہریٹیٹ سائٹ کے لسٹ میں ہیں تو اس پہ تقریباً ایک سجی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اس پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے اور سروے کے مطابق تقریباً ستر فیصد کام اس پہ ہو چکا ہے تو اس کی پوری تاریخ کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ ابھی ہم دیکھیں گے جیسے ہی آپ چرچ کے قریب پہنچتے ہیں تو سگرادا دی فیملیا کی عظیم الشان امارت آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے چرچ کے ساتھ ہی پلازا دی گو دی واقع ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ سگرادا دی فیملیا کے حسین امارت کا جائزہ لے سکتے ہیں تالاب کے پانی میں اس کاکس اس منظر کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے اس چرچ کے ایکسٹیریر آرکیٹیکچر کو تین اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ چرچ کا پہلا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی حصے کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس چرچ کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک سپینش خاتون تھی جو کہ سپیرچل اسوسییشن آف ڈیووٹیز آف سان جوزف کی فاؤنڈر تھی وہ گئی ایٹین سیونٹی ٹو میں اٹلی بیٹیکن سٹی انہوں نے وہاں پر جب بیسلکا ایٹلوریٹو کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس طرح کا ایک چرس پین میں بھی ہونا چاہیے وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے یہ پلان بنایا ہے اس حصے کو دینیٹیوٹی فیسیٹ کہا جاتا ہے اس کو مجسموں اور نقشنگار سے ایسے سجایا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی زندگی کے یادوں کو سموئے ہوئے ہیں یہ چرچ کا داخلی دروازہ ہے گودی کا آرکیٹیکچر فطرت سے متاثر ہے اور اس بات کی اکاسی آپ دروازے پہ بنائے گئے نقشنگار میں دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم چرچ کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے تو ہمیں چرچ کے اندرونی حصے کا دلکش منظر دکھائی دیتا ہے تو اس چرچ پہ کام ایٹین ایٹی ٹو میں سٹارٹ ہوا اور اس کا پہلا ڈیزائن آرکیٹیکٹ وہ فرانسسکو تھا اور ان کا پلین تھا کہ اس میں ہم گوتھک ریوائیول کی طرف جائے اور انہوں نے ایک سال بعد پھر ریزائن دے دی اس کے بعد پھر اس پہ انٹونی گودی نے ایٹین ایٹی ٹو میں کام سٹارٹ کیا اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اپنی آرکیٹیکٹر سٹائل اور ڈیزائن کے لیے تو ان سے جب بھی کوئی ان پہ اعتراض کرتا تھا کہ اس کا یہ کنسٹرکشن کا دورانیاں اتنا لمبا کیوں ہیں تو وہ جواب میں کہتا تھا چرچ کے کرپٹ پہ کام مکمل ہوتے ہی گودی نے ایپس پہ کام شروع کیا اس کو گوتھک سٹائل میں بنایا گیا ہے اس کو ساتھ چوٹے گرجوں نے گیرہ ہوا ہے اور اس کے دونوں اطراف میں سپائرل سٹیئر کیس واقع ہے چوٹے ہوا ہے ٹھ vari ٹھ prost کی وجہ سے بہت سلو ہوئی انیس سو چھتیس میں سپینش ریولوشنریز نے اس چرچ کے کرپٹ کے اوپر حملہ کیا اور انٹونی گوڈی کا جو اوریجنل ورک شاپ تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی وجہ سے جو ان کا اوریجنل ڈیزائن تھا وہ سارا ڈسٹرائی ہوا تباہ ہوا پھر تقریباً چودہ سال لگے دوبارہ سے ان کے اوریجنل ڈیزائن کو پیس ٹوگیدر کرنے میں اور بنانے میں تو انیس سو پچاس میں اس چرچ کے اوپر دوبارہ کام شروع ہوئی انیس سو ننانوے کے بعد سے ماہر پینٹر اور گلاس میکر جون ویلا ان رنگ برنگی کھڑکیوں کے کام کا انچارج رہا اس نے گوڈی کے ڈیزائنز کو ہی فالو کیا نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں انتونی گوڈی انتقال کر گئے اور اس وقت تقریباً پندرہ سے پچیس فیصد یہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا تو دوزار چبیس میں اس کی ڈیت انیورسری ہے اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس دوزار چبیس میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اور فیلحال دوزار بیس میں یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ دوزار چبیس تک یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ سپائرل سٹیئر کیس ہے جو کہ ایپس کے سائیڈ میں واقع ہے اور یہ آپ کو چرچ کے بالائی منزل میں لے کے جاتی ہے یہ چرچ کے ساتھ ہی ایک کیفے واقع ہے جہاں پر آپ ریفریشمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں اور یہ نظارہ چرچ کا اسی کیفے سے آپ کو دکھائی دے گا جو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے یہ اب ایک زیٹ ڈور ہے اور یہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور آپ کے جو بھی فیورٹ پلیسز ہیں سپین میں جس کے بارے میں آپ ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ کونسی جگہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہو گے کہ ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم مجھے کامنٹس میں ملتے ہیں